اسلام علیکم آج نمدی گاڑی کا ریئر بریک ڈرم کور پینٹ کروں گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زنگ لگا ہوئے اس کے اوپر یہ پارٹ اتنا پرومنیل نہیں ہوتا لیکن گاڑی کی آورال لکس پہ کافی افیکٹ کرتا ہے اور اس کو پینٹ کرنا بھی اتنا کئی مشکل نہیں ہے پینٹ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا یہ سپری پینٹ میں نے بلیک کلر چوز کی ہے اور سین پیپر جسے ریکمال بھی کہتے ہیں یہ ہارش ہے ففٹی نمبر کا اور اس کے علاوہ زیرو نمبر کا سین پیپر یہ کافی فائن ہے فینیشن کے لیے اور ربنگ الکوہل آپ الکوہل پیرویوز کر سکتے ہیں اور یہ سٹیل وائر برش ٹف اینٹس کے لیے گاڑی اٹھانے سے پہلے آپ نے ہینڈ پک چیک کر لینا ہے گاڑیوں گیر میں کر دینا ہے اور کسی بھی ٹائر کے آگے اور پیچھے اینٹ رکھ دینا ہے گاڑی کو اٹھانے سے پہلے آپ نے اس کا نرس لوس کر دینا ہے کھولنا نہیں ہے کمپلیٹلی اس کے بعد آپ نے گاڑی کو اٹھانا ہے جیک کے مدد سے دھیان کے ساتھ اور پھر نرس کو کھولنا ہے کروس پیٹرن میں اور ٹائر کو اتار کے سیدھا گاڑی کے نیچے رکھ دینا ہے سب سے پہلے ساف کرنے کے لیے میں یہ رف تیپ برش کر رہا ہوں تاکہ جو بھی مٹی وغیرہ ہے وہ ساف ہو جائے اور برش ساف کر لینے کے بعد اس کو سٹیل وائر برش ساف کرنا ہے تاکہ جو بھی لوس رسٹ ہے وہ ساف ہو جائے اگر آپ کے پاس سٹیل وائر برش نہیں ہے تو کوئی مستہ نہیں ہے آپ اس کی جگہ سیمپل سین پیپر جسے ریگ مل کہتے ہیں وہ بھی use کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ مین سٹیج جو بور ٹائم ٹیکنگ ہے آپ نے ریگ مال سے سین پیپر سے سارا اچھی طرح ساف کرنے کوئی پارٹ نہیں چھوڑنا اگر کوئی پارٹ رہ جے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے پینٹ کرنے کا کیونکہ وہاں زنگ پھیل پھیل کے دوبارہ کور کر لے گا پورے درم کور کو تو اچھی طرح آپ نے سارا زنگ اتارنے اور ان بیٹوین آپ نے گاڑی کی ہیمڑی کو بھی دیان سے نیچے کر لینے تاکہ ویل ڈرم گھوم سکے اور جو پارٹ رہتے ہیں ان سے بھی زنگ ساف ہو جائے میں نے ان ویڈیو سے کافی کراپ اور کافی فاسٹ کیا ہوا ہے تاکہ سارا کور اپ ہو جائے اور زنگ اتارنے سے پہلے آپ نے لازمی فیس ماسک اور ہو سکر تو گلاوس پین لینے ہیں کیونکہ اس کی جو ڈسٹ ہوتی ہے زنگ کی وہ کافی نقصان دی ہوتی ہے ابھی بھی کافی حد تک ساف ہو گیا لیکن چوٹے موٹے نشان ہیں وہ سٹیل بار بیٹھ سے کروں گا تاکہ جو تاف ہیں وہ ساف ہو جائے اور فنشنگ میں کروں گا اس سین پیپر سے جو کافی فائن ہے زیرو نمبر کا سین پیپر ان سے یہ جو بھی نشان رہ گئے ہیں وہ ساف ہو جائیں گے انشاءاللہ اس برش کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ نے کافی کیر کرنی ہے کیونکہ اس کے جو وائرز ہیں وہ کافی نکیلی ہوتی ہیں اور یہ ہمارا زیرو نمبر کا سین پر کافی سافت ہوتا ہے اس لئے جو تائیٹ کارنرز ہیں وہ ساف کر دیتا ہے جو چھوٹے موٹے نشان رہتے ہیں جو داغ رہ گئے ہیں ان کو بھی ساف کر دے گئے ہیں سپیشلی جہاں ویل نٹس لکھتے ہیں اس کے سراؤنڈنگ کا ایڈیا اسی سے ساف ہو گا فانیلی ہمارا یہ سارا کلین ہو گیا ہے توٹلی اس کے اوپر چھوٹے موٹے داغ ہیں ابھی بھی لیکن ان کی خیر ہے ہم یہاں سے سٹارٹ ہوئے تھے اور اب یہاں پہنچ گئے ہیں اور اب اس کو واش کرنا ہے پراپرلی تاکہ جو بھی دسٹ کا پاوڈر ہے وہ ساف ہو جائے اور واش کر لینے کے بعد اس کو ساف کر لینا ہے کسی بھی کپرے سے یا کسی بھی ٹیشو سے اور ڈرائی ہونے کے لئے چھوڑ دینا ہے پانسے دس منٹ پھر اس سے آپ نے ربنگ الکوہل یا الکوہل پیٹ سے ساف کر لینا ہے تاکہ جو بھی ریمیننگ ڈرٹ ہے وہ ساف ہو جائے جیسے ہی ہے پینٹ سے پہلے باقی پارٹ سو کور کرنے کے لئے میں سیمپل پلاسٹی شیٹ یوز کر رہا ہوں اس کو میں نے اس طرح لگایا ہے کہ ایک ٹیپ رائٹ سائیڈ پہ ہے اور ایک لیف سائیڈ پہ ہے اور جو باقی ریمیننگ شیٹ ہے اس کو میں نے پیچھے کر دیا درم کے تاکہ صرف درم ہی پینٹ ہو اس طرح پینٹ سے پہلے آپ نے کین کو اچھی طرح شیک کر لینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ کا سٹارٹ اور انڈ پوائنٹ آپ کے درم کے اوپر نہ ہو تاکہ ایک سمودھ کورٹ ہو پہلا کورٹ میں بالکل لائٹ سا کر رہا ہوں اس کو آپ نے پہلے ڈرائ ہونے دینے اور پھر اس کے بعد اسی پیٹرن میں سیکنڈ کورٹ شروع کرنے ہمارے بیسیکلی تین کورٹ ہوں گے اور ہر کورٹ پیشلے والے کورٹ سے زیادہ ہیوی ہوگا تاکہ جو بھی انکورڈ ایریا وہ کور ہوگی اور یہ ہے ہمارا تھرڈ اور فنل کورٹ اس کورٹ کو دھیانتے کرنا ہے کیونکہ سب وہ ایریا کور ہو جائے گا چلے پہلے رہتا تھا یہ کورٹ باقی دونوں کورٹ کی نتوکت ہیوی ہوگا اور سارے پارٹس کور کر لے گا اور ویلڈرم کو ابھی ساتھ ساتھ گھما آکے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کہیں سے کوئی پارٹ رہتا تو نہیں ہے پینٹ ہونے والا کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ جو کونڈرز ہیں اس کے وہاں سے اکثر پینٹ رہ جاتا ہے ان سب ایریا کو آپ نے ایونلی پینٹ کر دینا ہے اور اس فنل کورک ڈرائ ہونے کے بعد اچھی طرح اگر ضرورت ہے ابھی بھی تو آپ ایک بار ہلکا سا کوٹ کر دیں پورے ڈرم کے اوپر پینٹ ڈرائ ہو جانے کے بعد آپ نے پلاسٹر شیٹ اتار لینی ہے لیکن ابھی بھی دھیان کے ساتھ یہ ٹچ نو پینٹ کے اوپر اور فانلی ہمارا پینٹ ہو گیا الحمدللہ بہت اچھا پینٹ ہو گیا ہے کوئی بھی انیونیس ہے کوئی بھی داغ نہیں ہے پینٹ کے اوپر کمپلیٹ ایون پینٹ ہو گیا ہے یہ چھوٹے موٹر سپارٹ ہیں اس کے اوپر لیکھیں یہ ڈینٹ ہیں ویڈرم کے اوپر پینٹ میں کوئی فلاو نہیں ہے اور اب آپ اس کے کچھ آفٹر اور بیفور کا شوٹس دیکھ لیں تینکیو